رحمان الرحیم جناب آج میں آپ کے ساتھ شیر کروں گی لائف آرڈر پرپریشن تو کس طرح سے ہم فوڈ پانڈا کے آرڈر سیف کرتے ہیں اس کو پیک کرتے ہیں پرپیر کرتے ہیں اور ہینڈ اوور کر دیتے ہیں رائیڈر کیا تو جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں فوڈ پانڈا پر یا جو نیو بگ نرٹس ہیں جو سیکھ رہے ہیں ابھی چیزیں تو ان کے لیے جو ہینا ویڈیو بہت ہی کام کی ہے تو میں آپ کو سٹیپ بہ سٹیپ ساری ڈیٹیل میں چیزیں اب بتاؤں گی ہمارے پاس اپکمینگ میں فرسٹ ہمارا آرہا ہے کوئی دس بچ کے چوبیس منٹ ہے ایک شامی کباب ہے دو انڈا پر اٹھا ہے تو ابھی اپکمینگ میں آیا نہیں ہے تو میں اس کی پرپریشن جو ہینا سٹارٹ کرنے لگی ہوں تو ہم آپ کو جان لائف روپیر کر کے جانا بتائیں گے آرڈر کے کس طرح سے ہم اس کو آر سٹارٹ کرنے لگی ہوں اور یہ آگے اوکشن ایکسیپٹ ہوگی ٹھیک ہے تو اب اس کا ٹائمر شروع ہو جائے گا 11 منٹس مجھے دیئے گئے تو میں نے اٹھا روٹی کے لئے نکالی اور ساتھ اپکمینگ میں اٹھا روٹی کے لئے نکالی اور ساتھ اپکمینگ میں دیفروسٹ ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ہمیں پراتھے بنانا شروع کریں اس کو تھوڑا سا دیفروسٹ کریں تاکہ جلدی اسے پرائز جائیں تاکہ جلدی اسے پرائز 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 جلدی اسے پ موسیقی موسیقی یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں پیکنگ مٹیریل پراتھوں کو ریپ کرنے کے لئے یہ فلیٹ آلومینیم کی شیلڈز ہیں اس کے اندر اس کو ریپ کر کے اوپر سے ربر بینٹ چڑھا دیا جاتا ہے موسیقی میں یہی پیکنگ استعمال کرتی ہی پیکنگ آپ کی اورڈرز میں بہت میٹر کرتی ہے گھی جو ہے میں اس میں آئیل استعمال نہیں کرتی کیونکہ آئیل کی تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے کر پراتھوں وغیرہ میں لگائیں تو میں اس کے لئے میں ڈالڈا کا گھی یا کوئی بھی اور اچھے برینڈ کا گھی میں نے رکھا ہوتا ہے تو میں وہی لگاتی ہوں اس بھی میں آملیٹ سندہ وغیرہ جو بھی ہیں موسیقی 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 مارننگ کے وقت کام کرنا ہوتا ہے میرا شیڈیول کچھ اس طرح سے کہ میں بریک فاسٹ کو ہی زیادہ کور کرتی ہوں تو میں نے اپنا جو مینیو دے رکھا ہوئے وہ بھی اسی لحاظ سے سیٹ کیا ہوئے کہ اس میں بریک فاسٹ کی ہی ایٹمز ایڈ کی ہوئی ہے کیونکہ مینیو جب آپ تیار کرتے ہیں ایک کمپلیٹ مینیو ہونا چاہیے اگر مجھے ناشتے کے علاوہ شام کو بھی اپنا ریسٹرانٹ کھوڑنا پڑتا ہے تو میرے اوڈرز تب بھی وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں یا دوپہر کو میں آن کرتی ہوں تو تب بھی میرے اوڈرز چل رہی ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ ناشتے کا ہے تو ناشتے کی صرف آنا لیکن موسٹلی میرا جو اس کے اوپر کہلنے کے نا جو کنسان ہے نا جو میجر میرا ہوتا ہے وہ بریک فاسٹ ہوتا ہے کیونکہ میں میجر مارننگ میں میرا نو بجے ریسٹرانٹ اوپن ہو جاتا ہے نو سے آن ورڈ میں جہاں میرا فور او کلوک تک چلتا ہے اس کے بعد پھر رات کو دوبارہ کھلتا ہے لیکن رات کو میں ورک نہیں کرتی آن میرا ریسٹرانٹ ہوتا ہے میرا وہ مینیو میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ اپنے آورز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس میں مزید میں ایک ویڈیو بنا کے بتاؤں گی کیونکہ آپ مسلسل جو ہے وہ دس بارہ گھنٹے کام کرنا پوسیبل نہیں ہوتا نہ ہی میرے لئے پوسیبل ہے میں جو ہے چونکہ دوسرا کام بھی میرا ساتھ ہے تو میں اس کی اوپر صرف جس پینڈ کرتی ہوں کوئی چھے سے سات گھنٹے وہ بھی اس وقت میں کرتی ہوں جب میں گھر پر مجود ہوتی ہوں مجھے پتا ہے کہ اس وقت میں کام کر سکتی ہوں مارننگ میں تو میں اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ میں نے اس کچھ طرح سے اورگنائز کیا ہوا ہے کہ ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پریشر ککر چل رہا ہے میں گھر پر کھانا بنا رہی ہوں تو اس میں میرا آرڈر بھی آ گیا تھا میں نے وہ بھی ساتھ تیار کر لیا ہے تو اس کے تیار کرنے کے بعد میں فری ہوں اور کوئی میرا گھر کا کام ہوگا ہمیں وہ کرنے لگ جاؤں گی جیسے ہی بھی بچتی آرڈر کی میں کچھن میں آکے اپنے آرڈر تیار کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں فری ہو جاتی ہوں تو یعنی کہ میں نے اپنا شیڈیول اس طرح سے رینج کے اگر آپ فل ٹائم چاہتے ہیں آپ کی کوئی اور اسائنمنٹ نہیں ہے تو آپ اپنی ریسٹرانٹ کو فل ٹائم کر سکتے ہیں منیو اس طرح سے آپ رکھ لیں تو میرا بریک فاسٹ جو ہے وہی فوکس ہوتا ہے میں اسی کی لحاظ سے میں نے ڈیلز بنائی ہوں یہ بریک فاسٹ کی تو ایزی سے میں نے ریسپی رکھی انڈا پرائٹ رکھ لیا ہے انڈا پرائٹھ ہیں آملٹس کی ڈیلز ہیں اس طرح سے میں نے تھوڑا سا ارگنائز کیا ہوئے تو اس لئے میرے لئے تھوڑا سا ایزی بھی ہے کہ چلیں ان ناشتے کی آرہی آئیٹم یہ شامی کباب ہے ساتھ پرائٹھا آگیا ہے تو شامی کباب میں نے بنا کے فریز کی ہوئے ہیں اسی طرح سے اگر میں چاومین میری بڑی پسند کی جاتی ہیں چاومینز آل ٹائم چلتی ہیں بریک فاسٹ میں بھی اس کے آرڈرز آ رہی ہوتی ہیں تو اس کی ویجیٹیبلز کٹنگ ہوئی میری فریج میں پڑی ہوتی ہیں چکن میرینیٹ پڑا ہوتا ہے تو کوئی بھی آرڈر آتا ہے میں نے فٹ سے نکالنا ہے اس کو پرپیر کرنا ہے اور میں نے اپنا آرڈر تیار کر دینا ہے تو یہ تھوڑی سے ارگنائز کر کے اپنے چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے شروع میں تھوڑا سا ڈیفیکر لگتا ہے کیونکہ ایک دم سے کام آپ کو سمجھ نہیں آتی ٹائم چونکہ بہت کم ہوتا ہے پریشر ہوتا ہے ٹائم کا لیکن دو چار آرڈر آپ کے ہاتھ سے نکلتے ہیں تو آپ اس کے بعد جو ہے نا اس طرح گوتھر ہو جاتے ہیں کہ ایک ٹائم پر آپ دو دو تین تین آرڈر بھی تیار کر رہے ہوتے ہیں پائپ لائن میں تو آپ کو اس کی جو نا فکر نہیں کرنی جی تو یہاں پہ شامی کواب میرا رہ گیا تھا بس وہ بھی فرائی ہو گیا یہ میں نے کھاکی شاپ پر اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں پیپر بیکز تو حد تل امکان آپ کوشش کریں کہ آپ پلاسٹک بیکز استعمال بات کریں یہ اس طرح سے پیپر بیکز کا استعمال کریں میں نے شروع دن سے جب سے میں نے کام شروع کیا میں نے پولیتین کے بیکز استعمال ہی نہیں کیے میں نے پیکنگ کو جو ہے نا بڑی امپورٹنز دی تھی تھوڑا سا میرا زیادہ سپینڈ ہوا تھا پیکنگ پہ لیکن اس کا جو ہے نا فیڈبیک بہت اچھا آیا تھا کسٹومرز کی طرف سے اور میری آرڈرز کی جو ہے نا ریشو بھی بڑھ گئی تھی کیونکہ لوگ ڈیفینیٹی ہائیجینکلی جو ہے نا پریفر کرتے ہیں کہ اچھا فوڈ گھر سے آ رہا ہے بنا ہوا فریش ان ہیلتی وے میں اور پیکنگ بھی جو ہے نا اس کی جو ہے نا ایک ہیلتی وے میں ہے تو وہ پریفر کرتے ہیں زیادہ سے اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریوں لائیو پریپریشن آف مائی چکن چاومین پروڈکٹ یہ ایک ازار اکتیس با آرڈر ہے میرا تو اس کے اندر چکن چاومین ہاف سنگل سرونگ ہے ٹھیک ہے یہ ریڈی فور ڈیلیوری ہم تب کریں گے جب ہمارا پریپیر ہو جائے گا کسٹومر میرا نام آرہ ہے رائیڈر ابھی تک اس میں سائن نہیں ہوا تو چودہ مینٹ مجھے ٹوٹل ملے ہوئے ہیں کیونکہ رائیڈر جب اوکے ہو جاتا ہے پھر ساتھ آرہ مینٹ لائپ ہوتے ہیں تو ہم جلدی سے اپنا آرڈر پریپیر کر لیتی ہیں جی تو یہاں پہ یہ کٹنگ ہو بھی گاجری ختم ہو گئی تو اس کے اندر میں شملا مرچ ڈالتی ہوں اس کی بھی اسی طرح سے میں کٹنگ کر لوں گی شملا مرچ آئے گی گاجر جائے گی اور ہری پیاز جو ہے میں نے نکالی ہے یہ اینڈ پہ آئیڈ کروں گی اور اس کے علاوہ یہ بندگوں بھی جو ہیں یہ میں نے کٹ کے رکھیں گے تو چلیں جلدی سے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں بکوز ہمارا ٹائم ہے سٹارڈ موسیقی 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 دوسرا اورڈر کارا ہوا گیا نیکس اورڈر میرے پاس آیا ہے موسیقی یہ بھی چکن چاو میں پہلے پرس پہلا اورڈر آپ تو جاؤو نا پیچ میں آکر یہ بہلا مارے ریڈی ہوگی یہ بہلا ہو گیا اس کو اکے کر دیتے ہیں اب ہی ہم دوسرے والا پھر پیار کرتے ہیں پھول دو پرسن والا چلو ابدل آدھی اس کے پر نمبر لکھ دیتے ہیں ہم اس پر نمبر لکھ دیتا ہوں 1031 1031 تو یہاں پہ ابدل آدھی میری ہیلپ کر رہا نمبر لکھنے میں نمبر لکھتے ہیں نمبر لکھتے ہیں نمبر لکھتے ہیں نمبر لکھتے ہیں میں پہ بتاؤ اچھا اورڈرز جوانے سمٹائم اکٹھے آجاتے ہیں تو ہم اس کے پر نمبر لکھتے ہیں رائیڈر کو پاس چاہے تو پتہ ہو کونس آردر میں نے کس کی بھی ملک کریں یہ بھائی ٹیبل پھر آپ کے رائیڈر آتا ہے اب ہم دوسرا آردر پیار کریں وہ بھی ملک شاو میل پہ ہے چاہے 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 جی ہمارا دوستو آرڈر بھی تیار ہو چکا ہے یہ دولہ آرڈر کٹھی آئی تھا میرے پاس اور ہم نے لیلا ویدم ٹائم میں نے اس کو تیار کر دیا جی دے دیکھیں 1032 کا آرڈر بس ہو گیا اس میں آٹھ منٹر رائیڈر کے پہنچنے میں میری طرف سے یہ میں نے اوکے کر دیا ہوا اس کو یہ ٹک کا نشان ساہید کر رہا ہے کہ یہ میرا آرڈر اوکے ہے تو جیسے میرے پاس رائیڈر پہنچ جائے گا تو میں اس کو پکڑا کے آجوں گے اور ہماریاں تیار ہو چکا ہے موسیقی سلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فوڈ پانڈا کے ساتھ لائی وڈرز پریپریشن تو میرے پاس ابھی ایک آرڈر رسیم مجھے ہو گیا ہے جوانا ابھی تھوڑی دیر میں جوانا اس کی بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی میرے پاس آجے گی سب سے پہلا میرے آرڈر ہے یہ آج کا مارننگ کا اور اس کے اندر ہے چکن چاومین ہے اور ساتھ جوانا ایک ٹیل میں نے لگائی ہوئی ہے اوملٹ ہے دو انڈوں کا اور ساتھ جوانا ٹو بریڈ کے سلائزر تو سب سے پہلے میں جوانا اپنی چاومین جوانا وہ پیپیر کرنے لگی ہوں میں نے کڑائی جوانا یہ ساوس پین وغیرہ جوانا پہلے سے اس کے لیے رکھا ہوتا ہے کیونکہ یہ ریگولر آرڈرز میرے جا آ رہے ہوتی ہیں تو یہ صرف چاومین کے لیے ہی ساوس پین اور یہ جوانا سپیچولا میں نے رکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس میں کوکنگ آئیل ڈالوں گے بہت زیادہ میں نے آئیل نہیں ڈالنا کیونکہ میں نے ایک سرونگ جوانا وہ تیار کرنی ہے جوانا وہ چاومین جو ہے اس کی فیملی پیک ہے اور یہاں پھر سنگل سرونگ ہوتی ہے سنگل سرونگ کے لیے جوانا وہ ہاف ہوتا ہے سنگل پرسن کے لیے تو فیملی کے لیے جو ہوتا ہے وہ ٹو 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 ٹری پرسن کے لیے جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کتنی کانٹری آپ نے رکھنی ہے کس طریقے سے آپ نے کوئی وے میں جو ہے اپنی اگر آپ نے چاومین مینیوں میں آئٹ کی ہوئی ہے تو اس کو تیار کرنا ہے یہ ساری چیزیں میں نے فریج میں آلڈی جو ہے نا پیپیر کر کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے پاس جیسے کہ میں نے اپنی پہلے وی لاؤگز میں بتایا ہوا تھا آپ کو کہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے نا کھانا بنانے کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ساری چیزیں اسی وقت جا کریں کیونکہ ہمیں آٹھ سے دس منٹ ہی ملی ہوتے ہیں اس میں سے بھی وہ کم ہو کر ہمارے پاس پانچ چی منٹ بچ جاتے ہیں سب سے پہلے میں نے چکن جو ہے نا اس کی چھوٹ چھوٹے لیں جانا فنگر کٹنگ کر کے اس کو مرینیٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو اس میں سے کچھ چکن میں تھوڑا سی سب سے پہلے اوائل میں اس کو فرائی کرنے کے لئے ڈالی ہوں یہ تو چکن میں نے مرینیٹ کی ہے اس میں میں نے گارلک پیسٹ بنا کر وہ ڈال دیا تھا تھوڑا سا کان فلور ڈالا تھا ایک انڈا ڈالا تھا اور لال مرچ پاوڈر تھا تھوڑی سی ہلتی تھی اور باقی نمک ہس پیزائی کا بس سیمپل اس کو لگا کے مرینیٹ کر کے میں فریج میں رکھ دیتی ہوں جب ضرور ہوتی ہے تو میں چکن نکال کے اس کو اس طرح سے فرائی کر کے نوڈلز کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں تو بس اتنی ہی کونٹی اب جائے گی سنگل سرونگ کے لئے چکن کی یہ بہت کم بھی نہیں ہوتا اور کافی سفیشنٹ ہوتا ہے اتنی نوڈلز کے لئے اب ان کو ملکہ سے میں فرائی کر لوں گی چکن کو اچھی طرح سے اور اس کے بعد باری باری ساری ویجیٹیبلز جو میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں وہ ڈال دوں گی ویجیٹیبلز میں اس کے اندر چائنیز گاجر جائے گی اور بندگو بھی جائے گی ہری پیاز جائے گی اور شملا مرچ سب سے پہلے میں نے گاجر ایڈ کرنی ہے گاجر اس کی کٹنگ کر کے دکھی ہوئے میں نے گاجر تھوڑی سی ڈال دوں گی ساتھ ہی شملا مرچ ڈال دوں گی اور بندگو بھی ڈال دوں گی موسیقی 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 ساتھ دو بریڈ کے سلائس ہوں گے یہ بھی میں اس کے اندر باکس کے اندر اس کو پیک کروں گی اس کے اندر پیپر نیچے لگا کر یہ بٹر پیپر نیچے لگا کر تو اس کے اوپر میں پہلے اوملٹ رکھ دوں گی اوپر یہ بریڈ کے سلائس میں لگا دوں گی اچھا پیکنگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر اگر آپ پرپیر کریں اس طرح سے آپ بھی فوڈ پانڈا کے آرڈر سے ہیں کوئی بھی آن لائن آپ کام کر رہے ہیں فوڈ سے ریلیٹڈ تو پیکنگ جو ہے نا اس کے اندر بہت میٹر کرتی ہے پیکنگ جو ہے نا کسٹمر کو کافی حد تر ساٹیسفائی کر دیتی ہے اگر آپ اچھی ساف ستری سی پیکنگ دیتی ہیں کھاکی پیپر میں یوز کرتی ہوں کھاکی لفافج ہوتی ہے نا پولیتھین کے بیگز میں بلکل استعمال نہیں کرتی ماسوائے کے چائے کی جو فائنل پیکنگ ہوتی ہے میں وہ اس کے لئے کرتی ہوں اب یہ جو نیکسٹ اورڈر ہے نا میرا وہ آگیا ہے پہلا آرڈر میں نے تیار کر لیا تھا اسی کے دوران ایک اور آرڈر میرے پاس رسیب ہوا تھا اس میں میرے پاس ایک کپ چاہے تھی اور دو انڈے پراتھے جو ہے نا اس کے ساتھ ہیں بس اب جلدی سے میں آٹا بھی نکال کے رکھ لیتی ہوں آٹا گون کے میں نے آلریڈی رکھا ہوئے بلکہ اب آٹا کم ہو رہا تھا اب دوبارہ سے میں گون کے فریج میں رکھ لوں گی دو انڈے پراتھے ہیں تو انڈے جو ہے نا دونوں میں کٹھے بنا لوں گی پراتھے پہلے میں تیار کر لیتی ہوں ساتھ ہی میں نے چائے بھی چولے پر چڑھا دی چائے کے اندر میں جب تھوڑی سی سون فیٹ کروں گی شکر یا گوڑ میں ڈالتی ہوں ہم چینی خود بھی نہیں استعمال کرتے ہوں کسٹمر کو بھی ہم جانا وہ نہیں دیتے چینی ہمیری چائے و شکر والی ہی جاری ہوتی ہے اور یقین کریں بہت کسٹمر کو پسند آتی ہے چائے کے ریویوز بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو دودھ کے اندر ہی میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کی اس گندے ساری دودھ پتی جو بھی چیزیں ہیں میں ساری ایک ہی دفعہ ڈال کے چولے پر رکھ دیئے ساتھ وہ پکتی رہے گی ساتھ ساتھ میرا جو دوسرا کام ہے وہ بھی ساتھ چلتا رہے گا تو اب جلدی سے میں پہلے پراتھی تیار کروں گے اس کے بعد جو ہے ننڈی تیار کروں گے ساتھ چلتاwww اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل کیا حال ہے آپ سب کا امید سب کیا رئیس سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے فوٹ پانڈا پہ کام کے حوالے سے ہی ہے میری اگین تو کچھ لوگوں کی کوسچنز تھے اس کے بارے بھی کیوریز تھیں تو میں ان کا بھی ساتھ ساتھ آنچر کروں گی بہت سے لوگ میرا نمبر بھی مانگ رہے تھے تو بڑی معذرت کے ساتھ ویڈیو پر شیئر نہیں کر سکتی تو اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ کمنٹس میں جا کے جو میری ویڈیو کا کمنٹس آپ مجھے کر سکتے ہیں میں آپ کے سوال کا ضرور جواب دوں گی اور کچھ چیزی کروں گی اس کے اوپر بقاعدہ ویڈیو میں آکر آپ کو انفرمیشن اس کے اوپر دے سکوں اچھا تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ کا مینیو کیا ہے میں نے لاس ویڈیو میں کافی آئیٹمز اپنی مینیو کی بتائی بھی تھی پھر میں ڈیٹیل میں آپ کو مزید بتاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ کچھ لوگ خوش رہے تھے کہ پرائیس جو ہے نا وہ کیسے سیٹ کریں گے تو پرائیس سیٹ کرنی ہے نا آپ نے جتنی بھی اپنی آئیٹمز کی تو اس کا بہترین طریقہ بتا کیا ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا فوڈ پانڈا آپ کے موبائل پہ ضرور ایپ جو ہے ڈاؤنلوڈ ہوگا کیونکہ آپ بھی فوڈ پانڈا سے آرڈرز کرتی ہوں گی تو آپ نے جو ہے نا اس کو اٹھا لینا ہے اور اپنا جو ہے نا نیر بائی جتنے بھی ہوم شیف آرڈی ورک کر رہی ہیں نا ان کے ریسٹورنٹس کو کھولنا ہے جیسے آپ آرڈر کے لیے کھولتے ہیں تو اس پہ جو ہے نا پرائیزز کو جا کے چیک کرنا ہے لیٹس پوز کہ آپ چیکن چاومین جو ہے وہ سیل کرنا چاہتی ہیں تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے نیر بائی جو ریسٹورنٹس آرڈی ورک کر رہے ہیں تو انہوں نے چیکن چاومین کی جو پرائیز ہے وہ کیا سیٹ کی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس پرائیز کے جو ہے نا وہ جو ہے نا قریب قریب ہی رہنا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ہائی بھی نہیں رکھ لی نہیں کیونکہ جو مارکٹ میں پرائیز چل رہی ہے آپ نے اسی کو فولو کرنا ہے ٹھیک ہے اسے یہ بھی فائدہ ہو کہ آپ کی زیادہ پرائیز کم بھی نہیں ہوگی اسی کے راؤنڈ پاؤٹ رہے گی قانٹٹی آپ جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے اس کے حالے سے قانٹٹی جو ہوتی ہے وہ پرسن وائز ہوتی ہے تو پرسن سرونگ ہے سنگل پرسن سرونگ ہے تو وہ آپ اس کو سیٹ کرتے ہیں تو پرائیز سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے کو نکال ہے آپ پیکنگ کو سٹ ہے آپ کی فوڈ کی کاؤس ہے اس کے بعد پھر فوڈ پرنڈا کا کمیشن ہے اور آپ کا جو جو اس کے اندر سے بچت آپ کی وہ آپ نے نکال کے پرائیز سیٹ کرنی ہے پھر آپ نے کمپیریزن بنا لینا ہے کہ ریسٹورنٹ ورک کر رہے ہیں اپنے ہوم شیف کو اٹھانا ہے ریسٹورنٹ کو جو کمرشل ہیں ان کو نہیں آپ پر نہیں جانا کیونکہ پرائیز تو بہت زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ وہ نام بڑا ہوتا ہے برینڈ بن چکی ہیں تو انہوں نے اپنی پرائیز سا سا رکھ ہم چونکہ ہوم شیف کے طور پر کام کر رہے ہیں تو ہماری پرائیز جو ہونگی ہماری طرح دوسری ہوم شیف جانا ریسٹورنٹ میں جانا پرائیز چیک کرنی ہے اور اپنی چیز دیکھنی کہ برگر آپ رکھ رہے ہیں تو برگر پرائیز کی سا ڈیل بنی ہوئی ہے دوسرے لوگ اس پہ کیا پرائیز رکھ رکھ رہے ہیں آپ نے اس کے قریب اپنی پرائیز رکھ لی ہے تو پرائیز رکھنے کا طریقے کار یہ ہوگا مینیو میں کون کون سی چیز ہیں دوسرے کوسٹن جو تھا میرا کیا رکھ ہو ہے تو مینیو میں آپ سب سے پہلے دیکھنا ہے آپ کس ٹائم پر ورک کرنے والی ہیں آپ کا ٹارگیٹ مورننگ ہے لنچ ہے یا آپ ڈینر کر رہے ہیں فوکس آپ ایک چیز کو لیں ناشتے کے کسٹمرز لینی ہیں آپ ناشتے سٹارٹ کر لیں ڈیل بنالیں ڈیل لیں ڈیل ایڈ کر لیں اسی طرح سے فرنچ ٹوست کر لیں پراتھی وغیرہ کر لیں آلو والا پراتھا آجائے گا تو جینا ویجیٹیبلز کا پراتھا آپ کر سکتی ہیں چکن پراتھا پراتھوں کے اندر بھی بہت بڑی ہم بنا کے دے سکتے ہیں تو کسٹمرز ہوتی ہے بڑا پریفر کرتے ہیں کہ ہمیں گھر سے بنا وہ فوڈ ملے تو باہر کا فوڈ جینا آج لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے ایک دو دفعہ تو کھا لیتے ہیں اگر کسی نے روٹی بھی order کرنا تو سمجھے گا کہ میں ہوم شیپ سے order کر ٹھیک ہے تو پراتھے شاٹی بریڈ شیڈ آپ نے اوملیٹ سا فرائی بوائل انڈا یعنی ساری چیزیں آپ ایک کمپلیٹ منیو بنانا ہے کیک بندہ کھانا چاہ رہا بوائل انڈا ساتھ بریڈ کے سلائی سچ چائے تو آپ نے وہ بھی آرڈر کے اندر ایڈ کر دیں اگر آپ ناشتہ رکھ رہے ہیں تو ایس ہی کام بھی ساتھ ساتھ ہوں گے تو اوملیٹ میں آپ اپنی ورائیٹی ایڈ کر سکتے چیز اوملیٹ کر سکتے ہیں پلین انڈا پراتھا کر سکتے ہیں اوملیٹ پراتھا کر سکتے اس طرح سے چکن اور فرائیز کا کمبینیشن کر لیتے اسی طرح سے پلین فرائیز مسالہ فرائیز ہیں اور برگرز کی ہے چکن برگر ہے شامی گھر کے اندر بڑا اچھا برگر بن جاتا ہے شامی کواب ہوملیٹ بنائیں اور برگرز بند سلاح کے رکھیں اور اندر سلاح جو بھی اچھا برگر تیار ہو جاتا ساتھ فرائیز ایڈ کریں ساتھ جہاں کول ڈرنگ جہاں ایڈ کر دیں تو یہ ڈیلز بنا کے آپ لگائیں کسٹمر بڑا پریفر کریں گے آپ سے مگو ٹیسٹ اچھا لگا تو آپ کا بڑا اچھا شامی برگر چل سکتا ہے چکن برگر آپ اگر فرائی چکن گھر پہ تیار کر سکتی ویلن گوڈ نہیں تو بہت سارے برینڈ کے منوس الوا پیٹیز بھی مل جاتے ہیں فرائی چکن مل جاتا برگر کے اندر لگانے والا وہ لائے رکھیں کوئی کام کریں اپنی برگر رکھیں جیسے آیا فریج چکن ہانڈی کر سکتے چکن کڑا ہی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بنا رہے ہیں کوئی ویجیٹیبل بنا رہے ہیں ڈیلی بیس پہ گھر میں بھی کچھ نہ کچھ پکاتے ہیں تو مختلف چیزیں برندی بھنڈی 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 اور اپنے بھی ساتھ فریش ویجیٹیبل بھی ان کو دے سکتے ہیں اسی طرح سے ڈالیں بہت زیادہ ہیں پسند کی جاتی کوئی ڈال آپ نے گھر پہ بنائی تو آپ بھی اون کر سکتے ہیں چائنیز اگر آپ اچھا بنا لیتے ہیں تو آپ چائنیز میں جا سکتے ہیں چائنیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے لوگ کھاتے ہیں پسند کرتے ہیں پاسٹا وغیرہ ہے اگ فرائی رائی ساتھ گریوی مختلف طرح کی آپ کوئی گریوی رکھ لیں وہ ایڈ کر لیں تو یہ میں نے ناشتے کی جو چیزیں میں آپ کو بتائی نہیں ساری میرے میرے موجود ہیں اور اسی کیا کرتی ہوں کہ ہاف کھ کر 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 چکن کڑا ہی بنانی ہے تو کڑا ہی بنانے کے لئے چکن کو فرائی کر کے اس میں زندر جو جو جب میرا فائنل آرڈر آتا ہے اس میں دہی ڈال کے فائنل اس کی گھی ڈال کے بنائی کر کے تو اس کو نکال لیتے تو یہ فریزر کے اندر ہمیں ڈبے بنا آکھ ہوتی ہے جب اس کا آرڈر آتا ہے تو آپ کو دو تین گریویس کر لیں ساتھ اس طرح سے لنج کی آپ کے ساتھ آجائے گی تو جب آپ نے پھر گریویس ساتھ کی ہے تو آپ روٹی وغیرہ دیں آپ روٹی کی option کون کریں ساتھ آپ پراتھے کی کریں بہت سارے لوگ کڑائی وغیرہ کے ساتھ پراتھا پسند کرتے ہیں کئی روٹیاں مگواتے ہیں تو روٹی کی cost تندور والی نہیں رکھنی جب آپ ہوم شیف ہیں تو آپ نے کم از کم روٹی کی قیمت اتنی رکھنی ہے بچے بھی روٹی مارکٹ میں ساتھ روٹی کم ہوم شیف روٹی نہیں دے رہا ہوتا ہے تو کیونکہ ہم نے کمیشن بھی نکالنا ہے تو پھر ہم نے اپنی ویسے ہی رکھنی ہے بہت زیادہ بھی نہیں رکھنی لیکن اتنی تو رکھنی ہے کہ ہمیں بچت آئے تو جب بچت نکال رہے ہوتی کسٹ کو مینج کر لیتے تو پھر لوس نہیں ہوتا آپ نے کام شروع کی ہے آپ کے جتنے بھی آرڈر دن میں چار پانچ آرڈر آپ کے آگئے ہیں تو ہفتے کے جتنے آپ کے آرڈر بنے ہفتے بات مل جاتی ہے ایک مہینے بعد آپ کو پیمنٹ مل رہی پیمنٹ نہیں آرہی پیمنٹ کے معاملے میں بہت اچھا ہے اس کی پیمنٹ ہوتی ہے نا ٹیوزڈے والے دن آجاتی ہے ٹیوزڈے کی شام کو پیمنٹ کر کے نا آپ کے اکاونٹ میں آجاتی مجھے اب تک کبھی پوچھ نہ پڑ اپنی پیمنٹ کے بارے میں میری پیمنٹ رکھی ہوئی ہے تو ویکلی بیسے ہفتے میں جتنے بھی آپ پتا ہوتا ہے کہ میں اتنی آرڈر تیار کی ہیں تو میرے اتنی اماؤنٹ بنتی ہے اس میں فوڈ پانڈا پر نکل جائے گا باقی پیسے آپ کے بچ جائیں گے جب آپ کے ساتھ ریجسٹر کرتے ہیں آپ کے آجاتے ہیں دوسری بات جو لوگ کام کر رہے ہیں فوڈ پانڈا پر نہیں ہیں فوڈ پانڈا کو جائیں 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 مطلب پتا کیا ہے آپ پرسنل جتنا مرضی کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے پاس کسٹمر اس طرح سے نہیں آتا کیونکہ اس وقت جو نمبر وان پلیٹ فارم ہے آن لائن فوڈ پانڈا جا رہا ہے جیسے آپ ریسٹورنٹ آن کرنے آپ فریش ہیں آپ فرس ڈی سے آرڈر آنا شروع ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر پرسنل ویسے کام کر رہی ہیں آپ کو لوگ نہیں جانتے آپ کسٹمر کو پروچ نہیں کر پا رہی اس پلیٹ فارم کا مقصد ہے کسٹمر آپ کے پاس جیسے آپ ملنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے جو آئیٹمز وہ نکل شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے آل تو ہم ان کو کمیشن دینا پڑتا ہے لیکن اس کے دوانٹیج بھی دیکھیں نا کہ آپ کسٹمر مل رہے آپ کام چلنا شروع کر جاتا ہے یہ نیکے مہینے دو مہینے لگیں گے کب کسٹمر بنے گا کب آئے گا نہیں جیسے ہی آپ ریسٹرنٹ اون ہو گا آپ کو آر مل سکتے ہے تو سٹیپ لیتی ہے اپنا کام بھی ہے ساتھ فوڈ پانڈا کو جوائن کر لیتی ہے تو اس کو ضرور کر چاہیے بہت فائدہ ہو گا اس سے آپ کی کسٹمر ریشو بہت بڑھ جائے گی پھر آپ اپنی پرسنل ان کو دے سکتے ہیں جیسے آپ کا آرڈر جاتا آپ اس کانٹرٹی میں بنوانا چاہ رہے ہیں تو آپ کٹرنگ بھی ساتھ کر سکتے ہیں تو اپنے کام کو بڑھا سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنی انفرمیشن ہے پھر آپ کوئی مزید کوششن ہو تو آپ کمنٹس میں جا پوچھ لیں میں آپ کو ضرور کوشش کروں گی کمنٹس میں آپ کو آنسر کر دوں اگر نہیں ہو تو میں ویڈیو بنائے مزید ریٹیل میں آپ کو بتا دوں بہت شکری اللہ جی ویڈیو یہ مارے پاس upcoming مو order کیا اس شامی کباب اور ڈا پرات ہے اس وقت کیا رائیڈر وکے نہیں ہو جاتا تو میرے نیو orders کے انتر آجے گا اور بجنا اس کی شروع ہو جائے تو اتنی دیر اس کا سمان نکال کے رکھتے شامی کباب اسلام علیکم ویوز ویلکم بیک تو میں یوٹیوب چینل کیا حال ہے آپ سب کامی سب خیاریر سے ہوں گے تو آج میں پھر سے آپ کو اپنے کچن میں لے آئی ہوں آج میں کیا تیار کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ میں پاس جیسے کہ آرڈر آیا ہوئے انڈا پھراتھ ہے اور ساتھ ہے شامی کباب ابھی شامی کباب میرے ختم ہو گئے تھے کلی میں نے دوبارہ سے تیار کر کے رکھی ہیں تو جب ختم ہونے والے ہوتے ہیں میں تیار کر کے فریز کر لیتی ہوں تاکہ وہ بالکل زیرو پہ نہ آئے تو یہاں پہ جوانا میں اپنا گھر کا کھانا بنا رہی تھی مصر میں نے پریشر کوکر میں لگائے تھے تو وہ تو چل رہا ہے اس کو میں نے ٹائمر لگا اور سائیڈ پہ رکھ دی ہے دوسرے چولے پہ اور یہاں پہ میں نکالی فریز میں سے آٹا ڈھونڈ رہی ہوں آٹا نکال کروں گی کیونکہ آٹا پہ میں نے گوند کے رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ انڈے میں فریز میں رکھیں گرمی ہے تو ساری چیزیں فریز میں رکھنی پڑتی ہیں باہر تو کچھ بھی زیادہ دے ٹھیک نہیں رہتا فریزر میں جو ہے یہ میرا جو ہے باقی کا جو سمان ہے شامیر کواب وہ میں نکال لوں گی اب ان کو میں تقریباً کوئی ایک منٹ لگا کے آون میں دی فروسٹ کر لوں گی جی تو یہاں پہ میں سب سے پہلے پراتھا تیار کر رہی ہوں پراتھے کے لیے جو ہے میں جو کی استعمال کرتی ہوں ڈالڈا کا استعمال کرتی ہوں اوائل جو ہے اس میں استعمال مت کیجئے کیونکہ جب پراتھا فری ہوتا ہے تو اوائل کی جو ہے سمیل سے جو ہے عجیب سے جو ہے آنا شروع ہو جاتی ہے ویسے یہ کھانوں وغیرہ ہمیں تو آئل پیسٹ ہوتا ہے لیکن جس طرح کی پراتھے چھاٹے یا انڈا وغیرہ آپ دے رہے ہیں فرائی کر کے یا برائیڈ تو اس میں جو ہے وہ ڈالڈا کا کی یا کوئی بھی بناسپتی کی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا ایون کیسی بھی میں نے آپشن رکھی ہوئی ہے پراتھوں میں جب ونڈر میں خاص طور پر پراتھے زیادہ چلتے ہیں تو آلو والا پراتھا یہ مولی والا پراتھا تو اس میں آپشن ہوتی ہے کہ آپ دے سی گھی چوز کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے ڈالڈا کا بناسپتی کی جو بھی بناسپتی کی ہم دیتے ہیں وہ آپ چوز کر سکتے ہیں اگر وہ دے سی گھی لیتے ہیں تو اس کے ایڈیشنل چارجز ہوتے ہیں تو کسٹمر کے اپنی چوائز بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو آپشن دے دیتے ہیں دے سی گھی بھی ہمنے ساتھ رکھا ہوتا ہے تو کچھ کسٹمرز لائک کرتے ہیں دے سی گھی والا پراتھا تو ان کے لیے یہ بھی اپنی چوائز بھی آئیڈ کر سکتے ہیں مٹنینے میں پاس ایک اور اوڈر بھی آ رہے ہیں اس کے اندی کیا ہے اس میں چکن چاو می اور سیون اپے ساتھ چلیں جیسے یہ آتا ہے اس کو بھی ایکسیکٹ کر لیں گے دو ایک سکے پہلے ہم دوپ روڑک جا کے جی تو ہمارا دوسرا آرڈر بھی جو ہے نا وہ آ چکا ہے میرے پاس اس کو میں نے ریسیف کر لی ہے اب سب سے پہلے تو جو میرا آرڈر کیوں میں لگا ہوا ہمیں اس کو تیار کر لیتی ہوں پراتھا جو میرا بن رہا ہے تو جلدی جلدی سے کرتے ہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں تیسرا آرڈر بھی لگ جائے تو ان کو جو ہے نا ڈیو ٹائم میں ہم نے پیپیر کرنا ہے اچھ انڈے خندے میں سمپلی نمک اور کالی مرچ کا استعمال کرتی ہے اور کوئی اڈیشنل چیز نہیں ڈالتے اور نمک مرچ کی جو سپائیس ہے نا وہ بلکل ہلکی سے رکھتے ہیں زیادہ تیز نہیں سمٹائم بچے بھی منگوارے ہوتے ہیں تو ہم نے کوشش یہ ہی کرنی چاہیے کہ برابر نمک مرچ ہو زیادہ تیز بھی نہ اور یہاں پہ میرا شامی کواب بھی جو ہے نا میں نے فرائی ہونے کے لیے دالتی ہے تو پہلا آرڈر تو میرا ہو چل ہے تیار اس کی پیکنگ بھی میں نے نکال لی ہے شامی کواب کے لیے میں نے اس طرح کے پیپر بیگ چھوٹا رکھے ہوئے کھا کے لفافیج ہوتے ہیں تو اس سے آئل بین کا اس کی کندر جذب ہو جاتا ہے اور پڑے گرم گرم جاتا ہے اچھا یہ ایک میرا آرڈر دو ہو گیا یہ میں نے باہر بے ایڈیا یہ میرا اکی ہو گیا تیار اب میں نے دوسرا آرڈر تیار کرنا ہے تو چلیں جلدی سے وہ بھی تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میری چار منٹ رہ گئے ہیں تو ٹائم شورٹ ہے تو جلدی سے بھی تیار کریں جی تو اب میں توا وغیرہ میں نے واپس رکھتی ہے سمان اچھا یہ کوشش کریں کہ کچن میں جیسے ہی آپ کا آرڈر ہوکی ہوتا ہے اس کی چیزیں فوراں سمیڑتے ہیں تو نیکسٹ اوڈر کے لیے پھر آپ پیپیر ہو جاتے ہیں اگر آپ کا سمان پہلے اوڈر کا باہر پڑا رہے گا تو اس سے بڑا محصہ کریٹ ہو جاتا ہے کام کرنے میں بڑی عدقت ہوگی آپ کو تو یہ تھوڑی سی پریکٹس میں لے کر آئیں کہ جلدی جلدی سے جو باقی کی چیزیں ہونا ان کو جو ہے نا وہ ان کی جگہوں پر پنچ آ دیں کیونکہ کچن ہماری ات زیادہ بڑے بھی نہیں ہوتے کتنا زیادہ ہم سمان رکھ چکے اچھا پہلے اوڈر کا میں نے جیسے سمان اندر سمیڑتی ہے میں نے دوسری اوڈر کی چیزیں باہر نکالنا شروع کر دی ہیں فریج میں میں نے ان کو سٹینڈ بائی رکھا ہوا تھا ویجیٹیبلز پہلے تو میں ویجیٹیبل جو ہے نا وہ کاٹ کے رکھ لیتی تھی لیکن آج کل موسم ایسا ہے نا شملہ مرچ کاٹ کے رکھے نا تو وہ بڑی جلدی خراب ہونا شروع جاتی ہے تو یہاں پہ شملہ مرچ میں نے لی ہے اور گاجر ساتھ مسکر نکال لی اور ساتھ بندگو بھی ہے ہری پیاز بھی میں اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں لیکن آج کل ہری پیاز کا موسم نہیں ہے بہت جو ہے نا مریل سے یہ آ رہی ہے تو ہری پیاز آج کل میں نے سکپ کی ہے لیکن اس کا سیزن ہو تو میں اس کو بھی ایڈ کرتی ہوں اسے بڑی مزے کی چاومینز جو ہنا بنتی ہے تو میں آپ سے چاہوں گے اب یہیں پہ اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا کوئی بھی کوسٹین اور کمنٹس باہر میں جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر نیو ہیں بیل بٹن دبا دیجئے گا تو ملاقات ہوتی نیکس ویڈیو میں مزید انفرمیشن کے ساتھ اور فیر ٹیک کیر اللہ حافظ السلام علیکم ویڈیوز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کے حال اب سب تو بھی سب خیالیت سے ہوں گے تو جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن دبا دیجئے تاکہ جتنی بھی لیٹس ویڈیوز ہیں وہ آسانی سے آپ تر کمن سکیں تو میری بہنوں نے بہت زیادہ کوسچنز کیا ہوئے تھے ان کے بھی میں آنسر آج کروں گی آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے لکھوٹ پانڈا کی کمپلیٹ انفرمیشن اے ٹو زی اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی آپ ویڈیو کو شروع سے ان تک دیکھیں تاکہ کمپلیٹ جو ہے آپ کو ایک ہی ویڈیو میں سارا اس کا نولیج مل سکیں باقی میں نے پیکنگ مٹیریل اور مینیو وغیرہ پر دیفرنٹ ویڈیوز پناہی ہیں لیکن آپ نے کس طرح سے بزنس شروع کرنا ہے کون لوگ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں سب میں بتاؤں گی سٹیپ بائی سٹیپ اور بہت سارے آپ کے جو کوشش کروں گی کہ میں آنسر کر سکو تو چلتی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلے اپنا ٹائم ویڈ کے بغیر اپنے ڈوپے کی طرف آتی ہے کہ کس طرح سے ہم فوڈ پانڈا پر بزنس شروع کر سکتے ہیں اور کون لوگ اس کے اوپر ورک کر سکتے ہیں دوسرے والے کوسٹن پر پہلے آتے ہیں کون لوگ اس پر ورک کر سکتے ہیں تو دیفینیٹلی فوڈ پانڈا کا جب نام آتا ہے تو آپ کو بتا ہے اس میں آپ نے بنانا ہے ڈیر سارا کھانا ڈیر سارا کھانا مطلب یہ نہیں کتنا سارا کھانا بنا کے رکھ لینا ہے مطلب کھوکنگ کرنی ہے تو کھوکنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کھوکنگ آلیڈی آتی ہو ٹھیک ہے تو جو خواتین کھوکنگ جانتی ہیں دیفینیٹلی وہی یہ کام کر سکتی ہیں نہ صرف خواتین کر سکتی ہیں بہت سے مردہ ذراعات جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتی ہیں جو تین ایج گرلز ہیں یا خواتین ہیں میریڈ ہیں جو بھی ہے اس کٹیگری میں سب آ جائیں گے جن کو کھانا بنانا آتا ہے وہ بلا چیزہ کس کام کو شروع کر سکتے ہیں نمبر ٹوپ ہے کیا اس کے لیے ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے بہت کل بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ پڑے ہوئے نہیں ہیں آپ جو ہے بہت کل نہیں جانتے پڑھنا لکھنا یا آپ دیوائز کو استعمال کرنے ہی جانتے تب بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس کی ریزن گیا ہے اس میں دیکھیں آپ کے جو اینا سکیلز استعمال ہوں گے آپ کی ایجوکیشن کیسے کوئی لینک نہیں ہے ہاں البتہ آپ کو ڈیوائز کو چونکہ اپریٹ کرنا ہے تو وہ ون ٹائم آپ اس کو لن کر لیں گے ہم اس کے ویڈیو میں بقاعدہ ایک بناوں گے اس کے اوپر کیس طرح آپ ڈیوائز اپنا اپریٹ کریں گے تو ایک دفعہ سکھاتے جائے تو بہت آسان ہے اس ڈیوائز کو استعمال کرنا تو آپ اپنے ایزیلی آرڈر رسیب کر سکتے ہیں اور ان کو جانا پروسیڈ کر سکتے ہیں تو وہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بچے کو بھی بتائیں تو وہ سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اتنا بڑا ہیکٹک جوب نہیں ہے مسئلہ جو ہے مین ہمارا وہ ہمیں کھانا بنانا ہے تو آپ کو چونکہ کھانا بنانا آتا ہے تو دیفنیلی تب ہی اس کام کی طرف موف کریں نمبر ثری پہ آپ کی جو ہے نا سپیڈ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں ٹائم شورٹ ہوتا ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات روگیٹ کرتی ہوں کہ جو فوڈ پڑھنا کے آرڈرز کا ٹائم ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اس لئے ہمیں ایک تو اپنا فوڈ جو ہے وہ ہافک رکھنا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے ہمیں اپنی سپیڈ کو تھوڑا سے زیادہ کرنا چاہیے سپیڈ بھی اتنی میری ٹینشن والی بات نہیں ہے جب آپ آرڈرز تیار کرتی ہیں دو تین آرڈرز آپ کے حال سے نکل دیں آرٹومیٹکلی سپیڈ بھڑھنا شروع ہو جاتی ہے جو کم بندہ سلو کام کرتا ہے وہ جو پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک کام جو میں پندرہ منٹ میں کاری ہوں تو مجھے وہ سات منٹ میں آٹھ منٹ میں کرنا ہے تو پھر ہم اپنی سپیڈ کو بڑھا لیں تو آج کا جو مین ٹوپک ہے اس کے اوپر اب بات کریں کہ کس طرح سے ہم فوڈ بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں فوڈ پڑھنا کے ساتھ کس طرح سے ہم ریجسٹر کر سکتے ہیں کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں تو اس کے اوپر آتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس تو ان کی جو ہے آپ کا کچھن ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ اپنے کچھن کی پکچر ان کو بھیجیں گے اپنے چولے کی پکچر بھیجیں گے جو چیک لسٹ وہ دیں گے وہ کمپلیٹ کریں گے تو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے ان کے پورٹل پر جانا ہے www.foodparna.com جن کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ جائیں وہاں پہ اپنے موبائل پہ کھولیں یہاں آپ کے پاس لیکٹوپ اوپر اس کے اوپر اس کو پیج کو کھولیں تو آپ ایزا ہوم شیف جو ہے وہ چونکہ ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے ہوم شیف پہلے ہی سینٹر میں جانا ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک پیج اوپن ہو جائے گا کہ آپ ایزا ہوم شیف ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہ پیج فیل کریں تو آپ نے اس کو آن لائن ہی پیج کو فٹا فٹ فیل کر دیں اس میں آپ کا نام پتہ کونٹیک اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ جو ہے ان کے کونٹیک سینٹر میں جا کے ان کے نامائندے سے بات کریں کہ بھئی ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہیلی سیم ڈے وہ آپ کو اس کے اوپر وٹسپ پر لے جائیں گے اپنے کنسرن پرسن سے آپ کو کونٹیک کروا دیں گے اور آپ جو ہے اپنا فامشم جو ان کو آپ کو بھیجے گے فیل کریں تو اس کے بعد نیکسٹ جو پروسیجر ہوتا ہے پھر ان کا نامائندہ جو آپ کے ایریے کا مینجر ہوتا ہے وہ آپ سے لنک ہو جاتا ہے پھر وہ آپ کو جو ہے نمزید چیک لسٹ دیتا ہے ڈیٹیل دیتا ہے کہ یہ میرے اکاونٹ کی ڈیٹیل ہے اس میں پیسے جمع کروائیں یہ ڈوکومنٹس کمپلیٹ کریں تو دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں جیسے ہی آپ ڈوکومنٹس پورے کرتے ہیں ساتھ ہی وہ اپنے اکاونٹ پر ڈیٹیل دے رہتے ہیں کس میں پیسے جمع کروا دے پہلے پانچ ہزار تھی اب سات ہزار فیس ہے تو یہ تھوڑا سمیں اپ ڈیٹ آپ کو کر دی جاؤں تو سات ہزار آپ نے جمع کروا دینا ہے اور جیسے ہی فیس ان کو ملتی ہے تو پھر ہی طور پر پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ چیک لسٹ پوری ہو گئی ہے اس کے بعد نیکس جو سٹیک ہوتا ہے وہ پھر ہوتا ہے ویڈیوکیشنز کا آپ کے اکاونٹ پر ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا منیو بنائیں منیو کس طرح سے آپ نے بنانا ہے اس کے اوپر میں کمپلیٹ ایک آپ کو ویڈیو بنا کر دوں کی جو ہے نیا بندہ اس کو تو نہیں پتا کہ ریشنونٹ کا منیو کیا ہوگا تو ہم اس کے اوپر مزید آپ کو ڈیٹیل میں آپ کو دوسری ویڈیو دیکھنی پڑے کی منیو کے لیے تو آپ منیو ان کو دیں گے منیو میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سے چیز جو اچھی بنا سکتے ہیں اور کون سے چیز کوئک بن سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ گھنٹے والا چھوز کر لینا ہے جس کی پرپریشن بہت لگ رہی ہے تو آپ نے جو ساتھ آٹ منٹ میں چیز آپ بن سکتے ہیں جس کو آپ کو کر کے رکھ سکتے ہیں آپ نے وہ چیز سیلیکٹ کرنی ہے اپنے منیو کو پورا ڈیزائن کرنا ہے اور وہ دے دینا ہے وہ اپروف کریں گے اس میں اگر موڈیفکیشن کی ضرورت ہوئی تو آپ سے کہیں گے کہ یہ چیزیں آپ اٹھا دیں یہ چیزیں اٹھ کر دیں وہ تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کریں گے جب آپ ان کا منیو وہ پھر مزید اس کو ایک اپنے پورٹل پہ جا کے ڈیزائن کر کے آپ سے اپروفل لیں گے کہ اوکی ہے منیو ساتھ وہ پرائزز بھی شروع میں خود ہی لگا دیں گے آپ کو پرائزز بھی خود دینے کی ضرورت جو مارکٹ پرائز ہوتی ہے وہ لگا دیتی ہے تو اس میں ٹینشن کی بات نہیں کہ آپ کہیں کہ میرے آئیٹم کی پرائز زیادہ ہے اور اس نے کم لگا دی ایک تخون کو لگانے دے پرائز جیسے ہی آپ کا ریسٹرنٹ پورٹل اوپن ہو جاتا ہے آپ خود جا کے اس کے اوپر آپ کے پاس اتھورٹی ہوتی ہے آپ پورٹل میں جا کے اپنی پرائزز اپنی کوسٹ کے لحاظ سے اس کو اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے میجر جو بات سمجھنے کی آپ نے کس طرح سے سٹیپ بے سٹیپ گزرنا ہے تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ آپ نے مینیون کو سب میٹ کروا دیا اس سے بعد پان سے چھ دن کا ٹائم ہوتا ہے لیکن اس سے جلدی آرڈر جو ہے وہ آپ کا ڈیوائیس کا آپ کو رسیب ہو جاتا ہے بائی پوست جو ہے وہ آپ کو اپنے گھر کا بائی پوست وہ آپ کے گھر کے اوپر پونچ جائے گا اور وہ آپ نے ڈیوائیس کو خوش سے نہیں چلا ٹھیک ہے آپ نے ڈیوائیس کو رکھنے انٹیل کیونکہ نمائندے آپ کو فون آئے گا وہ آپ سے انبوکس کروا کے اس کی ساری آپ کو سیٹنگز وقیرہ بتائے گا نیشیل سیٹنگز خود کروائیں گے اس کے اندر سیم بھی ڈلی ہوتی ہے نیشیل پیکج بہت ہوتا ہے تو جس لائک موبائل ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتے بھی جاؤں میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو یہ دکھایا ہوئے اس طرح کی ڈیوائیس ہوتی ہے اس کی یہاں پہ اس حصے میں رول سا ڈلتا ہے جس سے موائس پرنٹ ہو کے میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارا یہ ریسٹورنٹ پورٹل ہم اس کو استعمال کرتے جاتے وہ سارا آپ کو انیشیل پوری ٹریننگ دیں گے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہم یہاں پر مجود ہے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں سکتے ہیں کس طرح سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ سورتی آرہ ہے آپ دوسری بات ہے چیک لیسٹ آپ کے ذہر میں آرہ ہو کہ کون سا ڈاکی کروائیں گے تو اس میں پریشانی کے بات نہیں چیک لیسٹ میں شاید میں اپنے پیچھلی فیڈیو میں بتایا ہو کہ میں بتا جو نئے چینل پہ پہ پہلی دفعہ ویڈیو دے انتازہ ہو جائے گا چیک لیسٹ میں آپ جو کرن لکیشن ہوتی آپ جو گھر کی ہے وہ آپ نے پین کر کے بیٹ دی نہیں ہے اپنے مین گیٹ کی پیچھر لینی ہے وہ ہوتی ایک ایک چولے کی پیچھر کی پیچھر پہ پیچھر 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 آپ سے پوچھیں گے آپ آپ سیم اچھی ورک کر سکتی کیونکہ انہیں دیوائیس دے دیوائیس اپنے مبائل ڈیوائیس اگر وائی فائی لگا وائن وڈ اپ وائی فائی استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی تو مبائل کرنے نیٹ ہون ہوتا ہر وقت آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیک لیس کے مین چھوڑے سے ڈاکومنٹ ہوتی ہیں آپ کے فرن بیگ کوپی آپ اپلوڈ کریں گے ورش اپ بیج دیں گے اور آپ کے اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے بینک اکاؤنٹ پہلا مدلہ جس ہم گزر کے ساری ہم نے کمپلیٹ کی اور ہم ریجسٹر ہو گئے فورپانڈا کے ساتھ ہمارا کچھن جو ہمارا منیو ڈیزائن ہو گیا اور پھر ہمارے پاس ڈیوائس آگیا ڈیوائس آتے ہی نیکس ڈیوائس ان کے ارمائندے کی کول آئی انہوں نے آپ کو سارا آپ کو سارا کر کے بتا دیا کہ اس اس طریقے سے آپ نے ڈیوائس کو استعمال کرنا ڈیوائس آپ کو آن ہو گیا اس کے اوپر ایک ٹیسٹ آرڈر بیجھ آپ کو بتائیں گے ایک ٹیسٹ آرڈر ہوگا بیب بجے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو ریسیب کریں اور تھوڑا سا پریکٹیز سے گزریں کہ آپ کے اپنی چیزیں تیار کر لی ہیں جو مینیو آپ نے دیا اس کے مطابق آپ نے سارا آپ رو مٹیریل اپنی چیزیں تیار کر رکھ رکھ تو آپ کام شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کو ٹھوڑا سا ٹائم چاہیے کہ سمیتی کہ آپ سی پریپریشن کر لو آپ کو منٹل تیار کر لو اپنی ریسٹورنڈ اور دوسری صورت میں آپ کو ایمیل اکاؤنٹ کے اوپر آپ کا پورٹل کا ایڈریس بھیجیں گے ریسٹورنڈ پورٹل کا جو آپ موبائل سے لگن کر ریسٹورنڈ کا پورٹل کھل جاتا جس طرح مختلف ایپس بنی ہوتی ہیں جن کے اندر جا لگن کر لیتے ریسٹورنڈ پورٹل ہوتا ہے جس کے اندر لگن کرتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنے چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں نئی ڈیش اپلوڈ کر سکتے ہیں ریسٹورنڈ کا ٹائم جو ہے وہ مینج کر سکتے ریسٹورنڈ کا ٹائم جو 12 گھنٹے چل رہا ہے منیم میکسیمم آپ 12 گھنٹے ٹائم آپ جتنا کرنا چاہیں اور سیکنڈ آپ ریڈیس ہوگا شروع میں آپ کی orders کیا جا سکتے ہیں 4 سے 5 کلومیٹر کا ریڈیس ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پر رہ رہی رہی آپ کے سراؤنڈ میں ہی آپ کے ساری orders 4 سے 5 کلومیٹر کا ڈیفرنس جو ہوگا اس میں آپ کی orders جو آئیں گے ریڈیس جو اس 4 سے 5 کلومیٹر کی ریڈیس میں جتنی بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ آپ کی ریڈیس کو دیکھ رہے ہوں گے آپ سے order مگوا سکتے ہیں تو جیسی ایسی آپ کی order ratio اچھی ہو جائے گی آپ کچھ دن اس کو لگے گی جیسی آپ کی ریس ہون ہوتا ہے تو اس کے اوپر ڈس کاؤنٹ لگا دیتے ہیں کہ new chefs کچھ ڈس کاؤنٹ آیت کچھ ریس 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 کی بہت خود پر ریس لئے آس اور دوسری بات جو دی کی ساری چیز آپ نیو آپ کو دو چار چیزیں آن کریں باقی چیزوں کو آپ آف کر دیں گے میں آپ کو ڈیوائس کے اوپر بتا جا کے بتاؤں گے کہاں پہ جا کے آپ نے چیزوں کو آف کر دینا ہے جب آپ نے لیکس پوز کے نو بجے آپ نے ریسائٹ کیا کہ نیکس ٹھے میں نے نو بجے سے اپنا کام شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنے ڈیوائس کو جب آن کرنا ہے تو ڈیوائس کے اوپر ہی جو ہے آپ ادھر آ جائے یہاں پہ جا کے جو تین بار یہاں پہ تین لائنے بنی ہوتی ہیں جس کو ہمیں تچ کرتے ہیں تو یہاں پہ مینیو کی اوپشن آئی ہے تین مینیو میں جا کے ہم آن آف کر لیتے ہیں وہ والے ڈیشیز آپ نے آن کر دینی ہے جو آپ نے تیار کی ہیں میں جمعہ دے کہ اس کا آرڈن میں تیار کر سکتی ہے جو ڈیشیز آپ کے پاس نہیں ہیں پرپیر جو آپ نے نہیں اس کے لئے تیار ہیں انڈیشیز کو آپ نے کر دینا ہے آف کیونکہ جتنی بھی ڈیشیز آپ لگا دیں گی کسٹمر نے اس لئے دیکھنا ہے اس نے آرڈن کر دینا ہے تو اگر آپ اس کے لئے تیار دیں تو آپ نے اس کو فوری طور پر بند کر دیں وہ ڈیشیز آپ نے آن رکھنی ہے جن کے لئے آپ آرڈر تیار کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے گبرانی کی بات نہیں ہے جو بھی میری بہنیں سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں آپ اللہ کا نام دے کر شروع کریں دیکھیں سٹارٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کوئی بھی کام جو ہے اس کی شروعات مشکل ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ایک دفعہ ہمت کر لیں کسی کام کو کرنے کے تھان لینا تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ اس کرنے میں کام زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ کو جو ہے وہ اگر نہیں بھی آرڈر آتے آپ کو تجربہ ہو جائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں کہ آرڈرز نہ آئے آرڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی جو ہے ہوتی ضرورت آپ اس کو سمجھ کے چلیں تو آپ کو اس کو فائدہ بھی ہوگا اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک وقت پر اتنی آرڈرز آ جاتے ہیں کہ آپ کچھ سے کہتے ہیں کہ میں آرڈرز کو روک دوں تو یہ جتنا کام کرنا چاہیں کہ اترہ ہی آپ کر سکتے ہیں تو جب آپ کو سمجھتے کہ میں نہیں کام کرنا چاہتی ہیں آپ ریوائیس کو آف کریں اپنے ریسٹورنٹ بیزی کریں یا آف کریں آپ دائیں بائیں موف کر سکتی ہیں جب آپ دوبارہ ویلیبل ہوں تو دن میں کوئی سے بھی بارہ گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے تو کرنے یہ پبندی نہیں ہے کہ آپ صبح سے نو سے شروع ہوا ہے تو رات بارہ میں تک چلنا ہے آپ کے اپنی مرضی ہے جب آپ اپنی مرضی سے جا کے ریسٹورنٹ پر آپ نے ٹائم چینج کرنا ہے اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے ہاں اگر آپ کسی جنگہ پر آپ کو جانا پڑ گئے تو جو بھی آپ کا ایریا مینیجر آپ کے ساتھ لنک ہوتا ہے فوڈ پانڈا تو آپ کو اس کو انقوم کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آج میں کام نہیں کرنا چھاری میں موب کریں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ریسٹورنٹ کو پیچھے سے کلوز کر دیتا ہے تو اگر آپ واپس دوبارہ آگئے تو آپ اسے میسیج کر دیں کہ میرا ریسٹورنٹ اوپن کر دو تو پیچھے سے پورٹل سے جا کے اس کو اون کر دیتا ہے تو تھوڑا سا چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے اور اگر آپ کو ایشو زور ہے کوئی مسئلے مسائل بتا تو ڈیوائز کی اوپشن ہوتی ہے جا کے ہیلپ سنٹر پہ آپ اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں اس کے لابے نمائندہ ویڈ ویڈس اپ کی اوپر بھی آپ سے لنک ہوتا ہے جو آپ کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ہماری اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہم بھی مجود ہیں یہاں پہ آپ کو مزید ریٹیل بتاتے رہیں گے تو جو بھی بہنے سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں اللہ کا نام لے کر سٹارٹ کیجئے تو اللہ میں آپ کو ضرور اس میں کام کرے گا گھبرانے کی بات نہیں ہے تھوڑی سی ہمت کی بات ہوتی ہے جب ہمت انسان کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے تو چلے آپ بھی شروع کریں کام اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے آپ ایک کچن کی بیجائے دو تین کچن فوڈ پانڈا کے کھولنے یہ آپ کی اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں گا کوئی مزید پوسٹن آپ کا بنتا ہے کوئی بھی آپ نے بات پوچھ نہیں آپ کمنٹس پر جا کے مجھے میسیج کر سکتے میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ضرور مسئلوں کا حل نکال سکتوں اور آپ کو مزید اپڈیٹ کرتی رہوں ساتھ ساتھ اپنے ایکسپیئرنس کو شیئر کرتے رہیں تو okay take care اللہ آپ ملاقات ہوتی نیکس ویڈیو میں بائی ماما